حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس پیارے وطن کے دو ٹکڑے ہوئے کچھ لوگ پڑوس میں جا کے بس گئے کچھ لوگ یہی رہے اور جس زمانے میں یہ پارٹیشن وجود میں آیا تو لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے ادھر سے ہجرت کر کے لوگ ادھر جا رہے تھے ادھر سے ہجرت کر کے لوگ ادھر آ رہے تھے تو اس زمانے میں دہلی کی شاہ جہانی مسجد کے اندر لوگ اکھٹے ہو جاتے تھے جمع ہو جاتے تھے اکھٹے ہو جاتے تھے اور جب وہاں سے ایک ٹرین آتی تھی وہ ٹرین میں اجتماعی شکل میں لوگ جائے کرتے تھے تو بنگلے والی مسجد میں حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمت اللہ لے ہوا کرتے تھے تو حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمت اللہ لے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھ کر اور بدلے ہوئے حالات کو دیکھ کر لوگوں کو دھارس بنا دیتے حمد دلاتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں کیوں ڈر رہے ہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اب اس زمانے میں اس ملک کے وزیر آزم تھے جوالل نہرو اور حضرت مح 먹는ہ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ لے کہ وہ خاص دوست تھے ان کو اپنا مشیر سمجھتے تھے حضرت محب الکلام آزاد کو تو ایک مرتبہ وزیر آزم آئے حضرت محن 먹는ہ ابو الکلام آزاد کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ محلوی یوسف کون ہے یہ کوئی نیا پارٹیشن کروانا چاہتا ہے اس ملک کا ایک اور ٹکڑا کروانا چاہتا ہے نئی جماعت بنا رہے ہیں حضرت محنہ بلکلام آزاد کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اگر اس وقت وہ ایک جملہ ایسا کوئی کچھا کہہ دیتے ساید یہ دعوت تبلیغ کے مبارک عمل ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتا ہے لیکن اب قیامت تک جب تک یہ چلتا رہے گا اس کا حضرت محنہ بلکلام آزاد کو ملتا رہے گا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وزیر آزم صاحب معانی یوسف صاحب جو ہیں یہ ان کا کام یہ ہے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں بھائی بھائی سے جدہ ہو گیا اولاد ماباپ سے جدہ ہو گئی اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا اب اس کو بھول جاؤ اب آگے کو دیکھو اور اپنے مالک کی ذات پر نظر رکھو مالک کی پراتنہ کرو اس کی پرے کرو اس کی عبادت پر اس سے دعا مانگو حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے بادل ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے موسم ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتا حالات اچھے ہوں گے اس وقت بدحالی ہیں اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گی سکون کے ساتھ اپنے مقام پر رہو تو ان کا کام ہے لوگوں کو تسلی دینا اور وہ ہیں تبلیغی جماعت کے ذمہ دار تبلیغی جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی جماعت یعنی دین کی جماعت دین کی جماعت یعنی اللہ والوں کی جماعت اب اگر تم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو اور تم اس کو پابندی لانا چاہ رہے ہو تو یاد رکھنا ہماری نئی نئی حکومت بنی ہے انگریز یہاں سے رخصت ہوئے ہیں ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کو لے کر چلنا ہے یہ مستمجنا ہمارا بھارت دیج ہم اکیلے جو چاہے کر لیں ہم چاہے جس طرح سے حکومت کر لیں نہیں جس وقت حکومت کی جاتی ہے پوری دنیا کے لوگوں کی رائے کو دیکھا جاتا ہے اس رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے جنگل لاز نہیں چلا کرتا اپنے ملک میں اس طرح کے مفہوم تھا اس طرح کے بعد وزیراعظم کو حضرت مولانا بلکلام آزاد نے اس دمانے فرمائی خیر وہ چلے گئے لیکن ہر دو تین دن کے بعد دو تین دن کے بعد چونکہ انٹلیجنس کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چونکہ اپنے عہدوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیوں کو باقی رکھنا ہوتا ہے تو ایک میں دو باتیں ملا کہ مرچ مسائلیں ملا کر ان میں بات پہنچا نہیں ہوتی ہے چنانچہ وہ وزیراعظم تک یہ بات پہنچتی رہی اللہ کی شان ایک مرتبہ حضرت مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے حضرت جمعہ عیسوس صاحب کو اپنے پاس بلایا کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں کیا پتہ میری وفات ہو جائے ایک بات میرے دل میں رہ جائے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کہہ دوں آپ اگر تشریف لیا آنا تو مجھے چاہیے تھا لیکن بیمار ہوں آپ اگر تشریف لائیں تو مجھ پر عنایت ہو چنانچہ حضرت اپنے خادم کے ساتھ تشریف لائے حضرت مولانا بلکلام آزاد نے اپنے خدشے ذکر کیے کہ حضرت آپ جو کام امت میں اس وقت کر رہے ہیں یہ بہت عظیم کام ہے لوگوں کی دھارت بنا رہے ہیں ہمت دلا رہے ہیں استماعیت پیدا کر رہے ہیں یہ بہت مبارک کام ہے لیکن حضرت آپ جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ اس میں چند جملے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موجودہ حکومت اس سے کچھ الگ مطلب مراد لیتی ہے اس کے مطلب اور مفہوم کو بدلتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف وجائے تو ہم سب کے دل دکھیں گے لہٰذا آپ ذرا اپنے بیان میں تھوڑی نرمی پیدا فرمالیں بس یہ سننا تھا حضرت جی معلی صبح صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروس اعتماد و توقل پر ایک ڈڑھ گھنٹے تک تقریر فرمالیں حضرت مولانا بھول کلام عزاد رحمت اللہ علیہ فرمالیں اچھا حضرت میں نے آپ کو تکلیف دی معاف فرمائیں آپ جیسا چاہیں ویسا کرتے رہیں اور جب حضرت اٹھ کے چلے تو مولانا بھول کلام عزاد رحمت اللہ علیہ کی یہ کومنٹس تھے یہ شخص توکل اور للہیت کے اس مقام پر فائز ہے کہ سارے دنیا جہان کی حکومتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ کی شان حضرت جی معلی صبح صاحب رحمت اللہ علیہ اوپر سے نیچے اتر رہے تھے اور اس وقت کہ وزیر آزم جواللہ نیچے سے اوپر سیڑی پر چڑھ رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کوئی پہشانتے نہیں تھے حضرت گاڑی میں بیٹھے اور بنگلے والی مسجد کے لئے روانہ ہو گئے وزیر آزم صاحب حضرت مولانا بھول کلام آزاد کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یہ شخص آپ کے پاس سے نکل کر کون گیا کہ یہ وہی تو ملوی یوسف ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں جن کے بارے میں آپ خبر لے لے کر میرے پاس آتے ہیں کہ اچھا یہ وہی تھے کہ ہاں ہاں وہی تھے کیوں کچھ بات تو نہیں ہوئی کچھ انہوں نے آپ سے کہا کہ نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں وہ اوپر سے نیچے جا رہے تھے میں نیچے سے اوپر جا رہا تھا انہوں نے مجھے دیکھا میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اپنے دل میں ایسا محسوس ہوا کہ اس شخص کی نظر میں میری حیثیت کتے اور بلی کے برابر بھی نہیں جس وقت حضرت بنگلے والی مسجد پہنچے تو حضرت سے خادم نے کہا حضرت آپ جانتے ہو وہ شخص کون تھا جو نیچے سے اوپر جا رہا تھا کہ نہیں کہ وہی تو جوالہ نحر وزیر آزم تھے کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں کہا میں اس کو ایمان کی اور کلمے کی دعوت پیش کرتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے ان کو کیا خوصلے عطا فرمائی تھا اللہ پاک نے ان کو کیا جگر عطا فرمایا تھا اللہ رب العزت نے ان کو کیا ایمان عطا فرمایا تھا اور کیسی نظر عطا فرمائی تھی شاہان وقت کی طرف اگر وہ نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے تو شاہان وقت کے پتے پانی ہوا کرتے تھے عزیز طلابہ معزز علماء اکرام میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے باطن کو اجاگر کرو اپنے باطن کو بیدار کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو استوار کرو یہ سارے کے ساری کائنات ہماری خادم ہیں یہ سارے کے ساری کائنات انسانوں کی غلام ہیں اس کائنات کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے جھکنے کی ضرورت تو ایک رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت